تو دوستوں آج مکت المکرمے کی وہ خوبصورت ویڈیو دیکھنے والے ہیں جو کہ جو کی انٹیلیجنس فورسس انٹیلیجنس سیکیورٹی والے کتنے خوبصورت نظام کے ساتھ یہاں پر کام کرتے ہیں اور کتنے خوبصورت نظام ہے اور کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ کنٹ رہتی ہیں لوگوں کے ساتھ اور ایک ایک پوائنٹ پر نظر رہتی ہے اور کس طرح ہے یہ خوبصورت ویڈیو دیکھنے والے ہیں تو لیٹس شی اور دیکھیں یہ ویڈیو حفاظت کی جاتی ہے آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ تین سیکٹرز ہیں ایک میرے رائٹ سائیڈ پہ ایک سامنے اور ایک یہاں اس طرف ہے یہ کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اور ہمہ تنگوش ہر وقت چوبیس گھنٹے مسلسل ان کیمروں کے ذریعے یہاں پہ نظر رکھتے ہوئے ہر اکٹیویٹی کو مانیٹر کرتے ہو اور اس کے بعد اسے اگر ضروری ہو ایکشن لینا تو یہاں پہ صاحبان بیٹھے ہیں جو کہ کال کرتے ہیں گراؤنڈ پہ موجود ورکرز کو پولیس اہلکار اور سیکیورٹی آفیسرز کو اور وہ اس کے اوپر پھر ایکشن لیتے ہیں اور فوری طور پہ کابو کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جو ڈینجرس ہو تو آپ کو یہ سارا کچھ ہم دکھا رہے ہیں آج بسم اللہ کرتے ہیں یہاں سے یہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ آفیسرز کام کر رہے ہیں ان کی سکرینز دیکھئے کتنی سکرینز ہیں یہ سب کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس ٹیلی فون سب کے سامنے ہیں اور یہ بڑی حکینلی اوبزرب کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ذرا اس طرف آئیے یہاں پہ بھی اسی طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے تمام سیکیورٹی کی صورتحال پہ نظر رکھی جاری ہے آٹھ ہزار کیمرے آٹھ ہزار کیمرے اس کے علاوہ جناب یہ دیکھئے آٹھ ہزار کیمرے ہیں وہ سب یہی لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کی آر سپیس ہے جہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ یہ مانیٹر کر رہے ہیں ذرا یہ دیکھئے یہ آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے کون کون سا ایریا ہے وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں فور ایکزیمپل یہاں پہ کچھ ہوتا ہے کچھ بھی یہاں پہ ہوتا ہے ان کے کیمرے اس کو فوراں مانیٹر کریں گے یہ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے اور یہ والے جو بھائی سب بیٹھے ہیں یہ فوری طور پہ اپنے فون سے اطلاع دیں گے یہاں جو موجود چھوڑتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو موجود چھوڑتے ہیں ان کو فون کریں گے فون کرنے کے بعد یہ جائیں گے یہاں سے یہاں اور فوری طور پہ اس چیز کو پکڑ لیا جائے گا یہ صرف ایک سیکشن ہے یہ ہم یہاں پہ آپ کو دکھاتے چلیں ہر وقت چوبیس گھنٹے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں بڑی مستحدی کے ساتھ بڑی جانفشانی کے ساتھ ان لوگوں کی وجہ سے مکہ کا امن بحال ہے یہ ہیں وہ لوگ جو دن رات ایک کیے ہوئے ہیں تاکہ حج پر امن طریقے سے ہو مسجد الحرام کا جو امن ہے وہ برقرار رہے حاجیوں کی جان کی سلامتی یقینی بنائی جا سکے اور رش کو کنٹرول کیا جا سکتے یہاں پہ ہماری بہنیں بھی موجود ہیں خواتی ہیں جو اپنی ذمہ داریاں اسی طرح سے ادا کر رہی ہیں یہ شفٹس میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھئے اور یہ سکرین آپ دیکھئے یہ وہ سکرین ہے یہاں پہ مسجد الحرام ہے یہاں پہ بھی مسجد الحرام ہے اور یہ ایکزٹ کے راستے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں بھی رش نہ ہو جائے لوگ جمع ہو کے ایک دوسرے کو کچل نہ ڈالیں کوئی ایسی بد امنی کی واردات نہ ہو جائے کوئی ڈینجرس ایکٹیوٹی نہ ہو جائے جس سے حاجیوں کو نقصان ہو مکہ کی سلامتی پہ فرق آئے تو ان تمام چیزوں کو یہ لوگ یہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مینج کر رہے ہیں بھارک اللہ فیکم اللہ ان کو مزید مضبوط کرے اللہ ان کو حمت اور طاقت دے اور یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں دکھانے والا ہوں وہ کس طرح سے لیٹ می شوئیو اب یہاں پہ بھی محترمہ بیٹھی کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ ایک چیر ہے دو چیر ہے تین چار پانچ یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں لیکن جو انٹریسٹنگ چیز ہے وہ یہاں پہ یہ ہے یہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے بڑا ان کو مونیٹر کیا جا رہا ہے یہاں پہ اور اس سے بھی آگے ہیں یہ دیکھئے یہ جو چیز ہے یہ آپ کو کعبہ کی لائیو لوکیشن نظر آ رہی ہے کہ خانہ کعبہ میں اس وقت کیا جل رہا ہے خانہ کعبہ میں اس وقت رش کتنا ہے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جس جگہ پہ یہ زیادہ ریڈ ایریا ہے اس کا مطلب ہے یہ بہت کراؤڈڈ ہو گیا ہے اس جگہ کو دیکھا جا رہا ہے یہ ہر ایک ڈاٹ پہ نظر رکھتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھئے جیسے یہ لوگ چل رہے ہیں تو ان کی نظر یہاں پہ بھی ہوگی ان کی نظر یہاں پہ بھی ہوگی یہ ہر ایک کو یہاں اس کمرے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے حاجی جب ایک حد تک یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ مزید حاجی یہاں نہ آئیں کیونکہ جب بھیڑ ہوتی ہے تو پھر حاجیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ ابھی ایک فون آیا ہے محترمہ کو تو یہ بات کر رہی ہیں اور ابھی جو بھی ضروری ان کا کام ہوگا یہ آگے فارورڈ کریں گی تو یہ دیکھیں خانہ کبک کی سیکیورٹی اس طرح سے منظم طریقے سے یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے بھائی آٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہر ایک چیز کراوڈ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اگر یہاں سے کچھ لوگ ایسے بیک سائیڈ پہ آئیں تو ان کو روکنے کے لیے بھی میکنیزم ہے مطلب یہ کیا کمال سسٹم ہے یہاں پہ اس کی صرف چند چیزیں ہیں جو انہوں نے مینشن کی ہے ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ساری چیزیں یہاں پہ نہیں بتائیں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ جتنے معظم طریقے سے منظم طریقے سے اس چیز کو ڈیل کیا جا رہا ہے ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کبھی ایسا انتظام دیکھا تھا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے مکہت المکرمہ کی یہ خوبصورت سکرین آپ نے دیکھی تھی یہاں انٹیلیجنس اوفیسیل سیکیورٹی جو ہے فورسز جو ہیں ان کے ایکارڈنگ آپ نے کبھی ایسی ویڈیو دیکھی تھی اگر نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھیں اور اس طرح سے کہ کتنے خوبصورت نظام ہے تاکہ کسی کو کسی حاجیوں کو نقصان نہ ہو سکے کھانا چاہیں گے یہ جو ہے یہ جمعرات کا ہے جمعرات میں اس وقت کیا چل رہا ہے یہ ساری ڈیٹیل اور اتنی باریکی سے ڈیٹیل کیا کہنے ون پوائنٹ ایٹ میلین اٹھارہ لکھ ساٹھ ہزار نو سو بیس لوگ آج کے دن وہ رمی کر چکے ہیں یہ جمعرات کی بات میں کر رہا ہوں اس کا اور کوئی فگر ہے یہ میرا خیال ایک گھنٹے کا ہے یا ایک منٹ کا مجھے بھول گیا یہ ایک منٹ کا یہ ہے ایک گھنٹے کا یہ ایک منٹ کا جو آن ایوریج ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک ہزار ستائیس افراد وہاں پہ آ رہے ہیں ماننا پڑے گا اور چوتھے دور پہ کتنے بلکہ یہ پہلے سے شروع کیجئے جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ اتنے لوگ اس کے بعد فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کتنے لوگ آئے ہیں کتنے باقی ہیں کتنے آئیں گے ان کے لئے سیکیورٹی کے انتظامات کتنے ہوں ان کے لئے وہاں پہ کون سے راستے کھولے جائیں انتہائی باریکی کے ساتھ یہاں پہ یہ کام کیا جاتا ہے ایک دیفرین ٹیپ ٹیٹنالوجی اس بینیوز سو لسے نوہ موڑی آپ موڑی رہے ہیں کنٹرول اور کماند سنٹر فر ببک سیکیورٹی کتنے لئے وہ چیورٹی کے لئے طاقų ٹیپ ٹی٤ashes ٹی gazд ٹی ouver conclud موسیقی 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 اور اس کا انتظر کی بارم جعلنی اور تحقیق جاری چیزی کنسل اور مجھے جاری ڈیوازنر کے لئے جلساً لیکن حجی سے بہترین سویت سے بہترین جای آج انتظر پیشت انتظر جلسل تیکیم سویت جای را سے دیکھنی اور جی ایک اچھا جای بہترین اور شکریہ ہے لیکن یہ سب سے تعمل کرنے کے لئے سب سے مجھے ہیں اس کے لئے احترام کی طلب ہے ہمارے یہ ایک کچھ دوسر ہے کہ ایدام سب سے جوہاں لترابطانیت کے لئے یہ ہے جو ہم جانتے ہیں ہمیں دوسرے کے لئے تقلید ترابطانیت کے لئے انجاب آل جامرات آبارات اعرمان وکہ رमیوں کے ساتھ کی انجازا منا لکی آپ میں ہر اور آپ کو استعمالے کے لئے لگی اپنی کرتے ہیں اور ہر ادنید لوگ سکرد کی طرف کے راستگرام جسا تریجا ہم آپ اس پیلیگرام میں ترینی والدعا ہر طرف نمی بھی خلال دینار جو آمد، خالد جو گناہ جدار جو آپ شکر کرد اس مرکز کو ایک ساتھ اوپر آپ کو دکھایا تھا جہاں پے کمان and control سٹاف بیٹھا ہے لیکن اس کا جو مرکزی حصہ ہے وہ یہاں ہے کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھئے ان کے جو کمانڈر ہیں وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ حصہ پہلے تو دیکھئے بہت بڑا ہے یہاں پہ سکرینز لگی ہیں کیمراز ہیں سب کچھ چل رہا ہے یہاں پہ بیٹھے لڑکے کام کر رہے ہیں آفیسر اور اس کے علاوہ ان کے جو آفیسر ہیں وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کمانڈ سینٹر کے آفیسر یہاں پہ بیٹھ کے خود کام کر رہے ہیں نگرانی ہو رہی ہے تو یہ جو چیز ہے نا لیڈرشپ جب موجود ہوتی ہے تو وہ حوصلہ بڑھاتی ہے جب لیڈر یہاں بیٹھے ہیں تو پھر یہ کمانڈ انڈ کنٹرول سٹاف اور بہتر طریقے سے کام کرے گا کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے اور اسی طرح سے مطلب جیسے اس لیڈر کو بھی پھر اس سعودی عرب کی لیڈرشپ کی مدد حاصل ہے تو پھر یہ بھی بہت اچھے سے کام کریں گے تو توٹلی ڈیپینڈز آن لیڈرشپ اور اس طرح کی جو ہارڈ ورکنگ آپ کے فورس ہوتی ہے اس کی مدد سے پورے شہر کا آمن جو ہے بڑی بہترین طریقے سے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے بارک اللہ فیکم اور اللہ انہیں مزید کامیاب کرے ہیں مدد ونحبا ولا غالب ارت الجیب غالب واق و اللہ المجموع اللہ عن جسر الملك اه افتران اه افتران جسر ملك خانت اه اختاج ادخال من البوابا بازلنا اتخاول مشيهم اه اتجاه الشمال شکر اللہ تو میرے دوستو یہ ہیں وہ لوگ یہ ہے وہ سسٹم یہ ہے وہ نظام جس کی وجہ سے مکہ کا مشاعر مقدسہ کا امن بحال ہے اور یہ لوگ بڑی جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں دن راتیں کر رہے ہیں سلام ہے جو ان دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی سلام جو گراؤنڈ میں بیٹھے ان کی ہدایات پر عمل کر کے مکہ کا سیکیورٹی سسٹم مضبوط بنائے ہوئے ہیں بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کی عزت دی صرف بکشا اور ہمیں مطلب یہ موقع دیا کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ کس طرح سے یہاں پہ مکہ کی اور حرم شریف کی سیکیورٹی کنٹرول کی جاتی ہے اللہ رب العزت ان کو اور مضبوط کرے اللہ ان کو اور سٹرونگ کرے کہ یہاں کس خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی جافشانی کے ساتھ کے لوگ کام کر رہے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس مین پاور لوگ یہاں پہ لوگ گراؤنڈ میں ہر چیز کو یقینی بنا کے یہ لوگ مکہ کا امن بحال کر رہے ہیں اللہ پورے سعودی عرب کی حفاظت کرے اللہ رب العزت ان کو حاسدین کی حسد سے بچائے دشمنوں کے شر سے بچائے تو یہ جو ہے حج کا سسٹم جو ہے جہاں سے لوگ پلیگرام کو دیکھ رہے ہیں ایرنج کر رہے ہیں جو سیکیورٹی فوسیس ہیں اور جہاں پر لوگ بڑی ہی باریکی کے ساتھ وہاں پر نظر رکھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی کے اوپر کچھ تشدد نہ ہو کچھ پریشانی نہ ہو کوئی یہاں پر زخمی نہ ہو اور اس کے امن اور حفاظت کے لیے بہت ساری انتظامات کیے جاتے ہیں آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ دیکھا ہوگا کبھی ایسا ویڈیو آپ نے شاید دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اگر دیکھا ہے تو بھی کمنٹ کیجئے گا لیکن جہاں تک دیکھا جائے یہ ہے حج 2024 کمانڈ ان کنٹرول سنٹر انبلیویول یہ جو پروف ہے یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جس طرح سے سیکیورٹی کا امن ہے یہاں پر جس طرح کمانڈو وہاں پر بیٹھ کر چیک کر رہے ہیں اور ان کے سامنے بلکل جتنی بڑی بڑی اسکرینیں ہیں ہم نے یا آپ نے کبھی دیکھا لیکن آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے پہلی بار ایکسپیننس کیا ہے تو یہ بہت ہی اچھی شاید ویڈیو رہی آپ لوگوں کے لیے بھی اور ایکسلنٹ ویڈیو تھی یہ میرے لیے خاص کر میں جو دیکھا ہوں اس ویڈیو میں اور جتنے تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کو دکھایا گیا ہے خاص کر جنہوں نے یہ ویڈیو بنایا ہے ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خیر و آفیت سے رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں ترقی پذیر دے اور یہاں پر جس طرح امن کا ہے ماحول بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس امن کو اور ہی بخوبی طاقتور اور محفظ طریقے سے اور منظم طریقے سے اس کو چلانے کی توفیق عطا فرمائیں تو thank you so much اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ